اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز میں خشوق حضور جو ہم نہیں کرتے اس کے بارے میں وعید ہے مسلم و بخاری سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں متفاقاً علی حدیث واقع ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے جماعت ہو چکی تھی سنت نوافل بعد کی ادا فرما رہے تھے تو نماز ادا کرنے کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے آپ مسجد نبی میں محراب میں تشریف فرما تھے تو آقا کو سلام کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے دار فرمایا ارگے اور صلی اللہ اور انہ کا لم تو صلی اللہ دنما اور صلی اللہ سمجھتے ہیں اس سے معذول ہوں گے کہ لم جو ہے مدارے میں داخل ہو تو کیا ہوتا ہے تو لند مظاہرے پہ داخل ہو تو کیا ہوتا ہے تو جس کی عبادت میں لم داخل ہوا تو اس کی پیچھے والی جنگی جو ماضی والی نمازیں ہیں اس کا اللہ ہی محافظ ہے جو اس طرح پڑھتا رہا ادا کرتا رہا ہمیں بھی نماز پڑھیں کا صلی اللہ پاک اطاف فرمائے اور ہم علماء سے پوچھ پوچھ کر سیکھ سیکھ کر پڑھیں تو آقا نے فرمایا ارجے فسلے فہینہ کا لم تو سلے تو نے نماز پڑھی ہی ہے دوبارہ جا کر ارجے عمر کا سیگہ ہے علماء طلباء سمجھتے ہیں کہ دوبارہ رجوع کر نماز پر ارجے فسلے رجوع کر دوبارہ نماز پر فسلے انہ کا لم تو سلے انہیں نماز پڑھی ہی نہیں تیری نماز ہے ہی نہیں ہوئی ہی نہیں تو تین مرتبہ نماز ادا کی نوافل پڑھیں تین مرتبہ ہی آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ارجے فسلے فہینہ کا لم تو سلے واپس جا نماز پڑھ نماز تُو نے پڑھی ہی نہیں تیری نماز ہوئی ہی نہیں تو صحابی رسول آقا کریم علیہ السلام سے سلے ان کے قدم مبارک میں دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا علم نی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تعلیم دیجئے مجھے سکھلا دیجئے نماز تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتمنان سے سنت کے مطابق وضوح کیا تُو نے وضوح کرنے کے بعد پھر نماز میں داخل ہوا نماز اس طرح پڑھ کہ جس طرح اللہ کو تُو دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت بھی نہیں نصیب ہوتی تو کم از کم یہ تو سمجھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آقا نے فرمایا کہ نماز پڑھ پھر اس کے بعد رکو کر رکو میں رکو کر رکو اس طرح کر کم از کم تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھ علماء فرماتے ہیں تاک میں پڑھنا جائز ہے تاک کا مطلب ہے تین پانچ سات نو گیارہ پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کے بعد رکو ایسے کر کہ تیری پیٹ پر پیالا رکھ دیا جائے پانی کا بھرا ہوا تو وہ گرنے نہیں پائے بلکل سیدھی پیٹ ہو اور تیرے کمر اور گردن جو ہیں بلکل برابر ہو پھر اس کے بعد کھڑا ہو پھر اس میں دعا پر ربنا لکل ہم یا ربنا ولکل ہم ربنا لکل ہم حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی علماء فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کئی الفاظ وارد ہیں مختصرا ربنا لکل ہم حمدن کسیرن پیبن مبارکن بھی اس طرح پر سکتا ہے تو پھر تقریبا تین بار سبحان رب العظیم کے برابر وقت یہاں لگ جائے گا پھر تم سجدے میں جاؤ سجدے میں جانے کے بعد کم سے کم تین مرتبہ جو ہیں ہم نہیں میں بھی اس طرح پڑھا کرتا تھا اللہ پاک ماضی کے بنا معافرم میں توبہ کرتا ہوں تو ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز تیز پڑتا ہے ایسے ہے جیسے مرغ دس مرغ ہیں ان کے سامنے دانہ ڈالو تو وہ اس سے جلدی کرتا ہے ٹھونگے مارتا ہے وہ ٹھونگے مارنے کے مترازف ہیں وہ نماز نماز نہیں ہے تو نماز پھر سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ پڑے پھر ایک سجدہ دیا پھر بیٹھے پھر دعا ہے علماء احناف فرماتے ہیں کہ امام ہے تو پھر یہ دعائیں نہ پڑے کیونکہ پیشے مریض ہوگا کوئی بزرگ ہوگا تو کوئی عورتیں باپردہ نماز پڑھنے آئی ہوں گی جمعہ میں یا کوئی اجتماعات ہیں وہاں پہ تو ان کے بچے ہوں گے دور پیٹے بچے وہ پریشان نہ ہوں تو اسی لئے ان دعاؤں پر نوافل اور سنتوں میں اتمام کریں مقتدی حضر اکیلے میں پڑھ رہا ہے انفرادی تو پھر پڑھیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں کیونکہ پڑھ بھی نہیں سکتا امام نہیں پڑھے گا تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے تو اسی لئے امام کی اقتداء میں نہ پڑھیں جب اکیلے ہوں تب پڑھیں اس سنت پر علماء اہلِ حدیث عمل بھی کرتے ہیں اور عوام الناس بھی الحمدللہ الحمدللہ عمل کرتے ہیں کرواتے ہیں تو ہمیں نماز خوش و خضو والی پڑھنی چاہیے اللہ پاک ہمیں نماز علماء سے سیکھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب آپ سنت کے مطابق بلکل آہستگی سے خوش و خضو والی نماز پڑھیں گے تو پھر نماز آپ یہ رنگ لائے گی کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں برے کام بھی کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سنت کے مطابق نہیں پڑھتے تب ہماری نماز برے کاموں سے نہیں رکھتی کہ قرآن پاک کی آیت کا محوم ہے بے شک نماز برے کاموں سے رکھتی ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں برے کام بھی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز سنت کے مطابق نہیں احکام اسلام کے مطابق نہیں اسی لیے نماز رنگ نہیں لاتی اکثر نمازی جو ہیں اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نماز بھی پڑتے ہیں وضو بھی کرتے ہیں ٹائم بھی نکالتے ہیں لیکن نماز میں صرف خشو خضو نہیں تو ان کی ساری محنت جو ہے یہ سہ گئی اللہ پاک تیہ ہونے سے بابون فرمائے اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے نہ چینج کرنے کی کوشش کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ